ایسا جھوٹ بولتے ہوئے بڑے افسوس کی بات ہے جس پہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ بڑا جھوٹ کیسے قوم سے بول سکتے ہیں اور آپ یہ انفاظ استعمال کریں کہ میں اس بات کی قسم اٹھا سکتا ہوں یا آپ یہ کہیں کہ میں اپنی ہماری جسب سے مقدس شتابہ سے ہاتھ رکھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی قرآن شریف پہ میں بہت 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 نہائیت وہ سے بات کہتا ہوں کہ یہ بہت جھوٹ ہے اور بلکل یہ ان کی ملاقاتیں بھی تھیں اور یہ انہوں نے دیکھا بھی ہے بشرا بی بی سے متعلق بانی چیرمن پی ٹی آئی کے دعویٰ غلط قرار سابق قریبی ساتھی آن شہدری میدان میں کود پڑے کہتے ہیں بانی چیرمن پی ٹی آئی نے صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا بانی چیرمن پی ٹی آئی بشرا بی بی سے نکاح سے پہلے درجہ نو بار ملے دیکھا بھی میں خود بانی چیرمن کو ملاقات کے لیے لے کر جاتا رہا بشرا بی بی قرآن پر حلف دیں انہوں نے نکاح سے پہلے چہرہ نہیں دکھایا بانی چیرمن کے پول کھولے تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی نو مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلان فلان جگہ پہ جا کے احتیاج کرنا ہے یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریبیں کرو یہ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھاؤ اور نوجوانوں کو گمراہ کرو مریم نواز نے کی پہلے امریکہ پر الزام لگایا اب نواز شریف اور جینرل بازوہ کا نام لے رہے ہیں بانی چیرمن پی ٹی آئی فنکار آدمی ہیں روز نیا جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے جو کیا بھگت نہ پڑے گا مریم نواز نے کہا پہلے کہا نو مئی کے حملے میں نے نہیں کارکنوں نے کیے آج کہتا ہے نو مئی نواز شریف نے کرایا ٹویٹ میں کہا یعنی نو مئی کو پی ٹی آئی لیڈر اور کارکن نواز شریف سے ہدایات لے رہے تھے وا جی وا الیکشن قریب آتے ہی سیاسی جوڑ توڑ شروع نواز شریف سے پی ڈی ایم سرپڑا مولانا فضل رحمان کی ملاقات انتخابات کے بعد مل کر حکومت بنانے تمام امور پر مشترکہ حقبت عملی پر اتفاق ملاقات میں ایم اکیم کے مجافظہ بالدیاتی نظام پر اتفاق کرائے آئندہ پارلیمان میں آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ سیند میں تینوں جماعتیں اتحادیوں سے مل کر سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گی امیدواروں کا فیصلہ بشیر بیمن راشد سومرو اور متحدہ کے نام صد رحمہ کریں گے دونوں جماعتوں کا مشترکہ صدارتی امیدوار لانے پر بھی مشافرت شہباز شریف مریم نواز اسلام قواری مولانا امجد بھی شریق نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا دوسرا اجلاس ٹراول پینڈی ڈسٹرک کے لئے امیدواروں کے نام پر خور الیکشن کمیشن کا نوٹس کام کر گیا وزارت خزانہ نے الیکشن فنڈز جاری کرنے کی حامی بھر لی فنڈز کی ادم فراہمی پر پروسیکیوٹر خزانہ امداد بوسال کی الیکشن کمیشن طلبی فنڈز کی ادم فراہمی سے متعلق مسئلے پر بات چیت الیکشن کمیشن کو جتنے فنڈز درکار ہیں دو دن میں جاری کر دیں گے سیکیٹری خزانہ کی یقین نہانی ای سی پی کی مالی ضروریات سے متعلق کوئی بہران نہیں نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں جو بھی رقم درکار ہوگی فراہم کی جائے گی آزادان اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں جسٹس مزاہر نیکفی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے شو کاؤس نوٹس کا جواب جمع کر دیا جواب میں لکھا میں نے دو آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں داہر کر رکھی ہیں ان دونوں درخواستوں کو سمات کے لیے مقرر کیا جائے اس طرح ہے کہ مجھے جاری کردہ شو کاؤس نوٹس واپس لیا جائے میری آئینی درخواستیں تین رکنی کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں سائفر کیس میں اہم پیش رب سابق شرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود پر بارہ دسمبر کو فرد جرم آئیت کی جائے کی خصوصی عدالت کے جج عبال حسنات نے اڑیالہ جیل میں سمات کی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود میں چالان کی نقول پیش سابق وزیر آسم اور سابق وزیر خارچہ کو سوروار قرار میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں اشراح میں مطلعش نے کہا کسی عہدے کی ضرورت نہیں میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ تھا ساتھ ہوں اور رہوں گا پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہوں گا ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور نکلیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن ریفرنس کی باز آبتہ سمات شروع سابق جرمن پی ٹی آئی کو چھاہ دسمبر کو پیش کرنے کا حکم گشرا بی 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 طلب فراکوگی سمیت مفرور ملزمان کے نقابل زمانت وارن گرفتاری جاری آئی ایم ایف ایگزیکٹیو ووٹ کی آئندہ اجلاسوں کا شریل جاری پاکستان کا کیس ایجنڈے میں شامل نہیں وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول موہدے پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا پاکستان کا معاملہ کسی بھی وقت شامل ہو سکتا ہے شریل چودہ دسمبر تک جاری کیا گیا ہے معاشی میدان سے اچھی خبریں کاروباری ہفتے کے پہلے ہیروز سٹاک مارکٹ میں نیا ریکارڈ قائم ہنڈرڈ انڈیکس باسٹھ ہزار پوائنٹس کی نفتیاتی حد عبور کر گیا آٹھ سو ایک پوائنٹس کا اضافہ باسٹھ ہزار چار سو تیرانمے پوائنٹس پر بند دوسرے جانب امریکی قرنسی کی گراوٹ جاری انٹر بینک میں ڈالر چوالیس پیسے سستا دو سو چوراسی روپے باون پیسے کا ہو گیا گوادر میں سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے کا منصوبات نگران وزرعاص بنوار الحقاقر نے منصوبے کا افتتاہ کر دیا پاکچین دوستی اسپدال کا بھی افتتاہ ہو گیا انوار الحقاقر کا کہنا ہے کہ گوادر کے مختلف منصوبے دور و ممالکی دوستی کا حقاس ہیں پاکستان کی ترقی میں بلوچستان سب سے پہلے ہے سی پیہ کے ذریعے گوادر کے عوام ترقی کے نئے دور میں داخل ہو گئے نیاب کی وجہ سے ہمارے مارشے میں ہمارے دخاتل میں کی خوف ہے تو نیاب پھر اپنا کام نہیں کرتا ہم نے صرف ایک چور کو پکڑنا ہے پورے محلے کو تنگ نہیں کرنا نیاب آپ کو تنگ نہیں کرے گی آپ کھل کے برچر کے ملکی ترقی میں اپنا قلیدی رول ادا کرتے رہیں ہم غیر ضروری تشیر سیتناب کریں گے تو یہ میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ نیاب بدل کے رہے نیاب کی کوشش ہے کہ لوگوں سے کوئی زیادتی نہ ہو خوف و حراس کا تاثر ختم کرنا ہوگا ہمیں چور کو پکڑنا ہے پورے محلے کو نہیں ہم نیاب کو پروفیشنل ادارہ بنائیں گے جو میں نیاب کی گفتگو کا سرکاری افسران کو یقین دلاتا ہوں نیاب ان کا دوست ہے ہر درس میں سے ساتھ لوگ کسی نہ کسی حاظن سکیم کے متاثرہ ہیں متاثرین کو لوٹی ہوئی رقم واپس کر رہی ہیں جسٹس اکیل احمد عباسی کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بنانے کی سفارش چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کمیشن نے سفارشات منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بجوا دیں جوڈیشل کمیشن اجلاس میں رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی کے چیرمین مکر اب پانی ضائع کرنا خطرے سے خالی نہیں پانی ضائع کرنے پر گھریلو سارفین پر دس ہزار کمیشن سارفین پر بیس ہزار جرمانہ ہوگا سموکز نے متعلقی اس میں لاہور آئیکوٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا دوسرے جانب لاہور میں فضائی آلود کی پھر بڑھنے لگی شہر میں ارکوالٹی انڈیکس تین سو پینٹالیس ریکارڈ تین سے چار روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں شہر میں مصنوعی بارش کا پلان بھی التبا کا شکار تاحال تیارے کا بندوبست نہیں ہو سکا مسلم لیگ نون نے بھی الیکشن کمیشن سن پر ادم اعتماد کر دیا سبائی صادر بشیر بیمن نے کہا کہ ہلکابانیوں پر ہمیں تحافظات ہیں فرمایشوں پر ہلکے بنائے گئے پیپلز پارٹی کی دھانلیوں پر قاموش نہیں رہیں گے ہم عدالتوں میں جائیں گے بولے گراجی کا حق ہے اسے ترقی ملے جیسے لاہور کو مل چکی نحال حاشمی نے کہا پیپلز پارٹی نے صد میں پلی پول ریکنگ کا آخاص کر دیا نواز فریف کو نیا لادلہ کہنے پر بہت برا منایا جاتا ہے نونڈیگ وارے نواز فریف کی سیاست کا جنازہ خود نکال رہے ہیں برملا لادلہ اٹاک کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری ہے پی پی راہنما سعید گنی کی نیوز کانفرنس مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے کہنے پر نگران حکومت میں کوئی افسر نہیں رکھایا گیا آج پاکستان تحریک انصاف شدید مشکلات کا شکار ہے جو الیکشنز ہوئے دو دسمبر کو وہ تمام انڈیپینڈنٹ جو آزاد مبسرین ہیں وہ بھی اس کو مستلط کر رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے ایک ناٹک کیا گیا ہے چند درجن افراد کو ایک گھٹا کر کے قبول ہے قبول ہے کہ ناری لگوائے گئے اور الیکشن کی نتائج کا اعلان کر گیا پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر ڈراما کیا تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر کا کہنا ہے بانی ارکین اور کارکنان کو بنیادی اور آئینی حق سے محروم کیا گیا دوسری جانی پی ٹی آئی لیکشن کمیشن نے الزامات مسترد کر دیئے بیان میں کہا انٹرا پارٹی الیکشن کے تمام ضروری تقاضے پورے کیے گئے باپ بیٹی اور باپ بیٹے کی کہانی سے نکلنے کا وقت آ گیا تین بڑی سیاسی جماعتوں نے ملک کا حولیہ بگاڑ دیا آنٹھ فروری موروسی سیاست کے لیے عامید نجات ہوگا امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج اللہ کا پشاور پر ورکرز کنونچن سے خطاب بولے جمہوریت کو گھر کی لانڈی بنا دیا گیا معاشی دہشتگردوں کی وجہ سے ملکی معشد تباہ ہے سیاسی دہشتگردوں کی وجہ سے عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا ایٹمی طاقت کے باوجود سیکیورٹی حالات بہتر نہیں سبائی حکومت اور ادارے کھربوں کے نادہندہ نکلے دستاویزات کے مطابق ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے تیرہ اداروں سے دو سو انسٹر ارب روپے وصول کرنے ہیں تی سی پی کے واجبات پر روزانہ چھوی لاکھ ڈالر کا سود آتا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن چھاسی ارب گیارہ کروڑ کی نادہندہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ تیرہ ارب بیس کروڑ کے واجبات سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے آٹھ ارب نباسی کروڑ ادار کرنے ہیں کے پی فوڈ ڈپارٹمنٹ نو ارب بانوے کروڑ ادار کا نادہندہ ہے بلوچستان فوڈ ڈپارٹمنٹ کے سات ارب بارہ کروڑ واجب الادہ نگران وزیراعلا موسی نقوی کا تاریخ ساز اقدام ملکی تاریخ میں پہلی بار سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع موسی نقوی نے صوبے کے پہلے بزنس فیسلیٹیشن سینڈر کا افتداخ کر دیا آن لین سسٹم کا بھی بازابتہ آگاز ہو گیا نگران وزیراعلا کا کہنا ہے الڈی اے میں بھی ون ونڈو آپریشن جلد فنکشنل ہو جائے گا ہارس ٹوف سمان کان اور اسام امیر بگ بیش میں ایکشن دکھائیں گے پی سی بی نے تینوں کرکٹرز کو این او سی جواری کر دیا پی سی بی کا کہنے ہے کہ فیسلہ کھلاڑیوں کے ورکلوڈ کو مدین اصر رکھتے ہوئے کیا پاک اشریلیہ تیس سیریز کی تیاریاں قامی ٹیم کی کینپرا میں بھرپور پریکٹس شان مسود کی قیادت میں اتھارہ رکھنی ٹیم نے تینوں شوموں پر بھرپور توجہ دی سابق کپتان صرف اراز احمد کہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین تیس ٹیم کے خلاف جیتنے کی بھرپور کوشش کریں گے ٹیم میں کپتانی کا کوئی ایشو نہیں ہے سب ایک ہیں اچھے نتائج کی پوری کوشش ہوگی چیف آف دیئر سٹاف انٹرنیشنل سکواش چیمپینشپ منز ایونٹ کا ٹائٹل پاکستان کے نور زمان نے جیت لیا ویمن ایونٹ کا ٹائٹل میسر کی کھلاڑی آمنہ کے نام رہا ایئر چیف نے فاتح کھلاڑیوں میں انعواد تقسیم کیے بھارتی فضائیہ کا تربیتی تیارہ دوران پرواز گر کر تباہ تیارے میں سوار دونوں پائلٹ ہلا حادثہ ریاست الانگانہ کے ظلہہ میتک میں پیش آیا